السلام علیکم فرنگز اور میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ دوستو امیدے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر محمد وسیم آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست ویڈیو جو کہ آپ کے مسائل کے حل سے ریلیٹر ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیٹس جو سکولرشپ آئی ہوئی ہیں فاردہ ڈپلومہ ہولڈرز میٹرک سٹوڈنٹس یا جو ایم اے بی اے یا ایم اے سی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں یا کوئی ایم بی بی اے سٹوڈنٹ کر رہا ہے ایک پر منت اس کو جو ہے نا وہ ہینڈسم امونٹ آف منی جو ہے نا وہ ملنے جا رہی ہے اگر آپ اس سکولرشپ کے اندر اپلائی کریں گے کیونکہ اس کی ڈیٹ ہے اکتیس اکتوبر بس چھ سات دن رہے گئے ہیں میں نے سوچ ہے اس پر ضرور ویڈیو بنائی جائے آپ کو بتایا جائے دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں گوگل براؤزر میں چلے جانا ہے اور اس سکولرشپ کے اوپر جو نا کلک کرنا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے الفالہ ڈبل ایس ڈاٹ او آر جی سلیش ڈاؤنلوڈ سلیش اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کو ایسا پیج ایک نظر آ جائے گا جس کے پر لکھا ہوا ہے الفالہ سکولرشپ سکینز تو یہاں پر � اکتوبر دو ہزار بیس تک جانا یہ ڈیٹ ہے اس میں آپ کے پاس جو جتنے بھی ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو منیمم سیونٹی پرسنٹ میٹرک میں مارکس ہونے چاہیے اور سکسٹی پرسنٹ ان کے انٹر ڈی اے یا ابو میں ہونے چاہیے خواہ وہ ڈی اے کے فسٹ یر میں ہو یا سیکنڈ یر میں ہو یا تھرڈ یر میں ہو اسی طرح اگر وہ منارٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کوٹا کم ہے یعنی وہ سکسٹی پرس اس کو کم از کم ہونا چاہیے میٹرک میں وہ ففٹی فائی پرسنٹ ڈی اے ای اب اس میں اور کچھ چیزیں ہیں مزے کی بات اس میں اقرار نامے دو داخل کروانے پڑیں گے ایک اقرار نامہ جو پہلا ہے وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں بی اے بی اے سی بی قوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اے فور پیج کے اوپر پرنٹ کریں گے اور اپلیکیشن فارم کے ساتھ یہ لگائیں گے اقرار نامہ اگر وہ یہ کالیفیکیشن کر رہے ہیں دوسرا اقرار نامہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں انجننگ کے سٹوڈنٹس ہیں ایم ایس کر رہے ہیں یا کوئی ڈبلوما کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے بیس روپے کا یا چالیس روپے کا چلان لیں گے نوٹری سے یعنی عدالت سے لیں گے سٹام پیپر اس کے اوپر یہ اقرار نامہ پرنٹ کرا کر اور اس کو فل کر کے آگے بھیج دیں گے تو اب یہ نیچے دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو نیچے کچھ اگر آپ کو مسئلہ مسائل ہے کوئی ہیلپ چاہیے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ریجنل جو کوڈینیٹر ہیں جیسے اگر کوئی فارجمپل پنڈی ریجن کا ہے تو وہ نارزون میں اسد اشرف صاحب ہیں ان کے ریجنل کوڈینیٹر ان کا یہ موبائل نمبر ہے اور یہ ان کا آفیس نمبر ہے یہ ان کا اڈریس ہے جس کے اوپر آپ نے ڈاک بیجنی ہے یعنی ڈیزاسٹرز مینجمنٹ سینٹر نیر جنگ پلازا مریڈ چوک راول پنڈی سیمیلرلی اسی طریقے سے کے پی کے اے جی کے سینٹرل پنجاب سندھ کراچی کوئٹا اور سب آفیس کھاریاں وغیرہ میں بھی ہیں اب کرنا کیا ہے آپ نے ایک اور مزید کی بات اگر فارجمپل وہ سٹوڈنٹس جو کہ اٹک اسلامباد بکھر یہ جو سامنے لکھے ہوئے نام ان سے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں یعنی اس دلے سے بلانگ کرتے ہیں وہ ڈیریکٹلی کیا کریں الفلہ سکولشپ سکیم کا جو سب آفیس ہے پاکستان آورسیز ہائر سکینڈری سکول منڈیر ڈنگا روڈ کھاریاں پ اپنا جو بھی کیس ہے پورا گا پورا اچھا اب کیس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا پڑے یہاں پہ فارم ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے سب سے پہلے ایک اپلیکیشن فارم ہوگا اپلیکیشن فارم کے ساتھ بونافائٹ سرٹیفیکیٹ ہوگا جو کہ سپیسمن کی طرف سے ہوگا تیسرا آپ کو اقرار نامہ جمع کرانا پڑے گا جو کہ اگر آپ تو ڈپلومے کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اقرار نامہ نمبر ٹو اور اگر آپ ڈپلومے کے نہیں ہیں بی اے بی اے سی بی قوم کے ہیں تو اقرار نمبر اے کرنا پڑے گا تو یہ سب میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کے ہیں سب سے پہلے اپلیکیشن فارم کی طرف چلتے ہیں تو اپلیکیشن فارم میں یہ دیکھیں یہ سیشن اگست سے لے کر اکتیس اکتوبر تک ہے اس میں آپ کو یہاں پر تین فوٹو جو ہے نا یہاں پر دو ضرب ایک اشاریہ پانچ سائز کے لگانے ہیں اس میں جو لوگ امیر ہیں لیویش انسٹ میں پڑھ رہے ہیں سوڈنٹس وہ الیجبل نہیں ہیں ٹھیک ہے صرف گورنمنٹ ایمپلائیس سوری جو جو گورنمنٹ اداروں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ جو نا اس کو اویل کر سکتے ہیں پرائیویٹ والی بھی اویل کر سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے ان کے جو مارکس ہیں میٹرک میں سیونٹی پرسنٹ آنے چاہیے یہ آپ پورا اپلیکیشن فارم پڑیں گے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ لگ جائے گا اس میں کٹیگری آپ کی کون سی ہیں آپ کے گھر والے اگر ف مسلم ہیں نون مسلم ہیں جو بھی ہوگا وہ یہاں پر آپ نے فیل کرنا ہے اگر آپ پہلے سے کوئی سکولرشپ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں ملے گی اس کے لیے اپلیکیشن پرسنٹ انفرمیشن میں آپ کو نام فادر کا نام سین ایسی نمبر ڈیٹا برس سیل ای میل ویٹس اپ فیس بوک کانٹیکٹ پیٹسیل یہ سب ایڈریس آپ کو فیل کرنے پڑیں گے سیمیلرلی ایڈوکیشن آپ اگر حاصل کر رہے ہیں زہری بات آپ سکولرشپ کے لیے اپلائ کیا ہے تو کونسی کلاس میں آپ موجود ہیں بلانگ کرتے ہیں جس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں فار ایجمپل آپ ڈیپلومہ فسٹیل میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر فسٹیل یہی لکھیں گے کورس آف سٹیڈی جیسے آپ مکینیکل کا کر رہے ہیں تو یہاں مکینیکل لکھیں گے کون سا سال ہے انسٹیٹوشن کون سا ہے کورس کب سٹارٹ ہوا انڈ کب ہونے جا رہا ہے منتلی فیس آپ کی کتنی ہے یہ سالانہ کتنی ہے تیچر کا نام لکھیں کانٹیکٹ نمبر ل لکھیں پریویس ایجوکیشن ریکارڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپلومہ کر رہے ہیں تو میٹرک کا لکھیں اگر آپ گریجوشن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اوپر والے دونوں لکھنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو اس کے بعد اگلا یہ فیملی کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہاں پر یہ سارا فیل کرنا پڑے گا یہ سب آپ نے فیل کرنے کے بعد ٹوٹل کتنی سیلری ہے آپ کے والد صاحب کی اگر نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی ٹ نام کتنے بچے آپ کے کتنے مطلب بہن بھائی پڑھ رہے ہیں کونسے سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ ساری ڈیٹیل کر کے یہ سارا آپ کو فیل کر کے آپ کو ایخر میں دو قابل اعتماد بندے جو آپ کو جانتے ہوں آپ کے گھر کے آس پاس ان کا نام پروفیشن سی این ایسی نمبر سیل نمبر یہاں انٹر کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ اپنے والد صاحب کی طرف سے سیٹیفیکیشن ایک کروانی ہے سٹوڈنٹ سیگنیچر کرے گا یہاں والد صاحب کرے گا اس کے بعد جو ہیڈ آف دا انسٹیٹوٹ ہے جہاں آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کے آپ وہاں پر پرنسپل سے آپ نے کیا کرنا ان کا نام ڈیزگنیشن سیگنیچر اور ان کی مور یہاں پر لگوانی ہے اچھا اب اس فارم کے ساتھ کیا کیا چیزیں لگانی ہیں اس فارم کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے سی این ایسی کی اپنی کاپی لگانی ہے یا بے فارم کی لگا دیں فادر کا سی این ایسی تین فوٹوگراف بجلی کا بل اور فوٹو کاپی آف فادر مادر سیلری سلپ ان کی لگا دیں اس کے بعد فوٹو کاپی آف تمام پچھلی جو ایگزیم کا جو ریزلٹس ہے اس کی فوٹو کاپی لگائیں فی سلپ لگائیں بنافائیڈ سیٹیفیکیٹ وہ لگانا ہے اقرار نامہ لگانا ہے اگر آپ کو میں نے جیسے بتایا کون سا اقرار نامہ آپ کا ہے وہ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو اوپر ایڈریس میں نے آپ کو بتایا تھا جس ریجن میں آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں پر آپ اس کو بھیج دیں یہ دیکھیں نیچے یہ سارے ریجن لکھے ہوئے ہیں اگر فار ایڈریس پر آپ نارف ریجن سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو اس ایڈریس پر بھیجنا پڑے گا ڈیزاسٹر منیجمنٹ سینٹر اس پر اگر ساؤتھ پنجاب والا ہے تو آپ کو یہاں پر بھیجنا پڑے گا اس کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ اقرار نامہ یا وہ بنافائیڈ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کر رکھا ہے بنافائیڈ سیٹیفیکیٹ یہ ہے بنافائیڈ سیٹیفیکیٹ ہوگا جس میں میں پرنسیپل جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں شورٹی دے گا کہ واقعی میں یہ بچہ کسی اور سکولرشپ کو ویل نہیں کر رہا اور جو ہے نا یہ بچہ جو ہے نا وہ واقعی میں نیڈی ہے تو یہ بنافائیڈ سیٹیفیکیٹ آپ کو کرنا پڑے گا فل فوٹو کاپی کروانے کے بعد یعنی پرنٹ کروانے کے بعد پرنسیپل سے سائن کروا کر اور اب یہاں پر پرنسیپل کے سکنیچر اب دو فارم پہ ہو جائیں گے تیسرا یہ ہے اقرار نامہ نمبر ون یہ لکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہ اقرار نامہ بی اے بی اے سی بی قوم کے طلبہ کے لیے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اے فور پیج بھی سب سے پہلے پرنٹ کروانا ہے پرنٹ کروانے کے بعد اس کو آپ نے جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اپنا نوٹری کے پاس جو سٹام پیپر ہے اس کے اوپر ایز ایٹیز اس کو پرنٹ کروا کے اس کو فل کر کے اس کو جانا وہ آپ نے وہاں عدالت سے اٹیسٹ کروانا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا گواہان علاقہ کی معروف شخصیات کوئی بھی جو گزٹڈ اوفیسر ہے وہاں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو نے اپنے تحصیل دار کونسلر یہاں سے بھی کروا سکتے ہیں یہ تو تھا اقرار نامہ نمبر ایک اب اقرار نامہ نمبر دو یہ بھی آپ نے سیم اسی طریقے سے نوٹری کے پاس جا کر سٹام پیپر جو پچاس والا ہوتا ہے یا تیس والا اس کے اوپر یہ پرنٹ کروا لینا ہے اور اس میں سیم جس طرح اقرار نامہ نمبر ایک ہے اقرار نمبر نمبر بی بھی ہے کہتا ہے یہ اقرار نامہ دی اے ای سٹوڈنٹ ایل ال بی ایم ایس ماسٹر بی ایس آنر میڈیکل اور انجنئر کے طلبہ و طلبات کے لیے ہے تو دوستو یہ تو تھے تین فارم اب آپ میں سے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو کہ الفلا کی سکولرشپ لے رہے ہوں گے یا ابھی اپلائے فرس ٹیم کر رہے ہوں گے اگر آپ کو سکولرشپ مل جاتی ہے تو اس کے بعد سکولرشپ کانٹینیونگ کا بھی ایک فارم ہوتا ہے وہ بھی وہی سے آپ کو مل جائے گا جہاں سے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اس میں آپ کو آپ نے سیم وہی انفارمیشن ڈالنی ہے کہ میں سکولرشپ لے رہا ہوں مجھے اس کو کانٹینیونگ کرنا ہے جیسے کوئی ڈپلوما کا سٹوڈنٹ اگر او فارس ٹیئر میں سکولرشپ لے رہے ہیں تو اگلے دو سالوں کے لیے بھی اس کو یہی چاہیے تو یہ فارم فل کر کے سیم اسی ڈریس پہ اپنے زون کے اوپر یہ بھیج دے گا تو دوستو یہ اپلیکیشن فارم یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو جو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے اینڈ پر دوبارہ ایک دفعہ سب سے پہلے آپ کو سین ایسی کی کاپی فادر کے سین ایسی کی کاپی تین تصویریں بجلی کا بل سیلوری سلپ کی کاپی پریویس اگزیم ریزلٹ کی فوٹو کاپی اور فی سلپ کی فوٹو کاپی لاس سمیسٹر کی بونافیٹ سرٹیفکیٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اقرار نامہ جو بھی آپ کے لیے ہے اگر ڈبلومے کے لیے تو اقرار نامہ نمبر دو اگر دوسرا ہے تو اقرار نامہ نمبر ایک یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک شاپر میں ڈالنی ہے ایک آغاز میں ڈالنی ہے ڈالنے کے بعد آپ نے ان ریجن میں سے جس بھی ریجن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس آفس ایڈریس کے اوپر آپ نے اس کو روانہ کر دینا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اکتیس اکتوبر سے پہرے پہلے اس کو روانہ کر دیں تاکہ آپ کو سکولرشپ مل جائے اب سکولرشپ کے مختلف ریٹس ہیں بی ایس کے اور ہیں ایم ایس کے اور ہیں ڈی ای کے اور ریٹ ہیں وہ آپ ان کی ویب سائٹ کے پر جا کے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں ساتھ دوستوں کو ویٹس اپ گروپ میں بھی اور ویسے بھی جو ہیں وہ فیس بک پر ضرور شیئر کریں تاکہ یہ سکولرشپ آپ اویل کر سکیں آپ کے دوست اویل کر سکیں اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ